ایف آئیے نے جاہنگیر ترین اور علی ترین کو حتمی نوٹس پھیج دیئے ایک سال ہو گیا آٹھ سوالوں کا جواب نہیں دیا جا رہا تیرہ اپریل تک جواب دیں جواب نہ آنے پر دستیاب ریکارڈ کے مطابق کاروائی کی جائے گی منی لونڈن کیس میں ایف آئیے کا انتباہ عوام نے ووٹ چوروں سے سیٹ واپس لے لی یہ دھاندی کر کے بھی جس کا الیکشن نہیں جیت سکے مریم نواز کی گفتگو کہا یہ عدالت گئے کہ خدا کے واسطے عوام کے ووٹوں سے بچاؤ نیب عمران خان کے کہنے پر کاروائی کرتا ہے لہور ہائی کورٹ میں پیشی نیب گرفتاری سے دس دن پہلے آگاہ کرے عدالت نے درخواست نپٹا دی عوامی نیشنل پارٹی پاکستان جموکریٹک مومنٹ چھوڑ چکی ہے پیپلز پارٹی سے متعلق فیصلہ پیڈی ایم اشلاس میں ہوگا لیگی رہنوار رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفتگو کہا سینٹ میں اوپوزیشن لیڈر سے متعلق پیپلز پارٹی کا فیصلہ خلق تھا پیڈی ایم کو شو کاؤز نوٹس دینے کا حق نہیں شو کاؤز ملازم کو دیا جاتا ہے خرشید شاکیوار شاہد خاکان نے جلد بازی کی کیا ہم نے کبھی پوچھا نواز شریف بحال کیوں گئے پی پی رہنوار کا تنس چہانگیر تنین سے متعلق سوال پر کہا وقت بتائے گا کون گب آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکیٹیف کمیٹی کا اشلاس پیڈی ایم کی صرفوں سے متعلق تجویز پر صلاح مشورے آئی ایم ایف ڈیل کی معیشت پر اثرات اور سٹیٹ وینک آرڈیننس پر تبارلہ خیال بڑے شہروں میں ایسو پیس پر عمل نہیں کیا جا رہا انتہائی نگیداش کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ہیلٹ سسٹم دباؤ میں ہے ماں نے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کی میڈیا بریفنگ کہا بزرگ افراد ویکسینیشن کے لیے ریجسٹریشن کروائیں علماء کرام سے کردار ادا کرنے کی اپیل احتیاط سے کرونا کو روکا جا سکتا ہے مردان میں زلہ انتظامیہ کا بڑا اقدام تحصیل رسطم میں رمضان سستہ موبائل شاپ متعارف کروا دی گئی ٹپٹی کمیشنر خبیب عارف کہتے ہیں عوام کو ان کی تحلیز پر پھل اور سبزیاں ملیں گی سامان مارکٹ سے کم قیمت میں دستیاب ہوگا اور پختونقفا میں شجرکاری مہم کی دھجیاں اڑا دی گئیں کوہارٹ کے علاقہ بورکا میں جنگلات کی کٹائی ٹمبر مافیا کے ہاتھوں قیمتی لکڑیوں کی سمگلنگ اہل علاقہ نے جیمن کشمیر کمیٹی شہلیار آفریدی سے مداخلت کی اپیل کر دی ووٹ نہ دینے کا انتبا